پاکستان سپر لیگ سیزن 2 حافظ کرنے والے اداروں حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی سربراہی میں ان کے تعاون کے ساتھ ان کی مدد کے ساتھ قدافی سٹیڈیم میں کروانے کا فیصلہ کیا اب تیسرے ایڈیشن کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن شریعار خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کراچی میں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تک شریعار خان صاحب خود چیئرمن کرکٹ بورڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ روہ سال ان کے عہدے کی مدت اور میاد بھی ختم ہو رہ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے متحدہ بمارات میں کھیلے جانے والے میچز میں شارجہ میں تو بہت زیادہ کراؤڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور دبائی کے بھی کئی میچز میں بہت کراؤڈ ہوتا ہے اور بالخصوص جو آخری میچ کھیلا گیا پلے آف آج اس میں پشاور زلمی اور کراچی کینگز کی ٹیمیں عامنے سامنے تھی یہ بلکل لگ رہا تھا کہ شاید نیشنل سٹیڈیم کراچی میں یا پھر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں یا پھر راول پنڈی کے سٹ سٹیڈیم میں کوئی میچ کھیلا جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں شاید نیشنل سٹیڈیم نے دبائی سٹیڈیم پر رخ کیا کہ لوگوں کو اپنی اپنے ملک کی ایک احساس وہاں پر نظر آتا تھا ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پاکستان میں ہی یہ میچ کھیلا جا رہا ہے ان دونوں سٹیڈیم میں جو میچز کھیلے گئے ہیں دبائی میں اور شارجہ میں اچھی کرکٹ بھی دیکھنے کو ملی کئی ایک نوجوان کھلاری اس میں ابر کر سامنے آ جن میں حسان خان بڑے نمائی ہیں جن میں شاداب خان بہت نمائی ہیں فخر زمان نے بھی کہیں کہیں اپنی کارکتگی سے متاثر کیا حسین طلط نے بھی جو ان کو مختصر موقع ملا اس میں انہوں نے اپنی کارکتگی سے متاثر کیا اس کے ساتھ ساتھ عرفان جونئر کا نام بھی بہت زیادہ لوگوں میں ڈسکس ہوا یہ الگ بات ہے کہ ابھی ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ نکا جا سکتا ہے لیکن کچھ نوجوان کھلاریوں نے اور اگر ہم رومان رئیس کی بات کر ہی ہیں تو انہوں نے بھی مختلف میچز میں مشکل مواقع کے اوپر بڑی امدہ کارکتگی کا مظاہرہ کیا اگر مجموعی طور پر ہم جائزہ لیتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا تو ماں سوائے اس کے آغاز میں جو ایک فکسنگ سکینڈل سامنے آیا جس نے اس کو بڑا دھشکہ پہنچایا پاکستان سپر لیگ کو اس کی نیک نامی کے اوپر حرف آیا اس کی اہمیت اور حیثیت کے اوپر فرق آیا لیکن داد دینا پڑے گی ان تمام پاکستانیوں کو ان کرکٹ کے متوالوں کو جو کہ شاجہ اور دبائی میں موجود تھے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی موجودگی کو یقینی بنایا ان دونوں سٹیڈیمز میں اور بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان سپر لیگ کو پاکستان سپر لیگ کی تمام ٹیموں کو اپنے کھلاڑیوں کو غیر ملکی کھلاڑیوں کو اگر اس لیگ میں ہم غیر ملکی کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی خوب رنگ جمعایا ہے کیرن پولرڈ نے اس لیگ کے آخری ح جسے میں بہت امدہ کھیل کا مظاہرہ کیا کرس گیل نہیں چل پائے برینڈن میکلم نہیں چل پائے لیکن این موگن نے بھی کچھ اچھی ننگز کھیلی ہیں ڈیویڈ میلن نے بڑی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا پاکستان اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روسیو کی بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھا تو نہیں کھیل سکے لیکن کہیں کہیں وہ ضرور کھیلتے ہوئے نظر آئے شین واتسن کی کارکردگی بھی امدہ رہی تو یوں مجموعی طور پر پاکستانی کھیلاریوں اور غیر ملکی کھیلاریوں نے کہیں کہیں اپنی صلاحیوں کے مطابق ضرور پرفارم کیا کامران اکمل ایک تجربہ کار کھیلاری کی حیثیت سے اس لیگ کا حصہ تھے اور انہوں نے پشاور ظلمی کی طرف سے بڑی امدہ کھیل کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے بھی ایک نئی ذمہ داری کو بڑے امدہ اور احسن طریقے سے نبھانے کے کوشش کی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے اس کے فانل کے انعقاد پر تو بات کی جائے تو مختلف رائے پ بات پر متفق ہے کہ اس کا پاکستان کی کرکٹ کو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کے نوجوان کھیلاریوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کی کرکٹ کو مجموعی طور پر ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خلا پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں پایا جاتا ہے اس کو کسی حد تک یہ لیک ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان کے فارمر کرکٹرز پاکستان کے کھیلوں سے تعلق رکھنے والے صحافی اس حوالے سے خاصے پرجو کچھ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ایک اچھا اضافہ پاکستان کی پاکستان کرکٹ میں ہوا ہے سپر لیگ کے نقاط سے جب ہم اپنے ادگرد دیکھتے ہیں تو انڈین پریمیر لیگ ہو رہی ہے بنگلہ دش پریمیر لیگ ہو رہی ہے کیرابن پریمیر لیگ ہو رہی ہے پھر ٹی ٹوینٹی بلاسٹ ہو رہا ہے بگ بیش کھلی جا رہی ہے تو پاکستان کی اس پروڈکٹ سے بہت زیادہ امیدیں بھی وابستہ کی گئی ہیں ہم نے دبائی میں جو لوگ اس کو کور کرنے کے لیے موجود تھے اور جو کھلاری اس کا حصہ تھے اور جو کومنٹری سے تعلق کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے جب ان کی رائے جانی تو وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا فکسنگ کے حوالے سے جو اس کا ایک سکینڈل سامنے آیا اس پر کیا اقدامات پاکستان کرکٹ بورٹ کو کرنے چاہیے اور مجموعی طور پر پاکستان سپر لیگ سے جو ان کو توقعات تھیں اس حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان دور حاضر کے ایک معروف ٹیکٹ کومنٹیٹر اور بعض ایسے معاملات میں بڑے سخت رویہ رکھنے والے سابق اوپننگ بیٹسمن رمیز راجہ سے جب ہم نے گفتبو کی اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی پی ایس ایل کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فکسنگ سکینڈل سامنے آیا اس حوالے سے بہت سخت الفاظ انہوں نے اس کے اس حوالے سے استعمال کیے انہوں نے خیالات کا اظہار بہت سخت الفاظ میں کیا رمیز راجہ نے کیا کہا پاکستان سپر لیگ کی حوالے سے آپ بھی سنگئ اس میں ڈیفرنس تو یہ ہی ہے کہ اس میں پلیئرز زیادہ آپ کے اویلیبل ہوئے ہیں آپ کے انگلینڈ کے پلیئرز آئے ہیں آپ کے پاس ٹائم زیادہ تھا فرم فرنچائز پوائنٹ ویو کہ اپنے کمبینیشنز کے ساتھ آپ بہتر طور پر آپ ان کی پرمیٹیشنز اور روٹیشنز اور کمبینیشنز بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اس وقت تیاری بہت بہتر تھی پلیئرز کی بھی اور ان کی انوالمنٹ بھی ہنڈر پرسنٹ ہے آپ نے دیکھی لیا جو میچز ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے دیر ہفتے سے آپ کو بڑے کلوز میچز دیکھنے کو ملے سو اگر وہ بدمزگی نہ ہوتی جو پہلے دوسرے دن ہو گئی تھی تو اب اس وقت یہ بہت بڑا ایک پروڈکٹ سامنے آ جانا تھا مگر وہ جو ایک طرح سے کانٹروورسی اٹیچ ہو گئی اس سے تھوڑا سے مطلب ہے آپ کو افسوس ہوا آپ بدل ہوئے اور پھر اگر یہ میچز اچھے نہ ہوتے تو تھوڑا سا کام خراب تھا مگر یہ کرکٹ کی وجہ سے پھر سے اس میں جان پڑ گئے دیکھیں پچھلی دفعہ تو ان کو سزا ہو گئی اور اس کی انٹرپیٹیشن یہی سمجھی گئی کہ ان کو واپس لے کے آنا چاہیے بھار کیف میری اس کے اوپر جو جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے سب کو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی کوئی معافی ہے اور میں امید یہی کرتا ہوں کیونکہ ڈیسیشن بہت ہی بروقت ہوا ہے کیونکہ جیسے ہی پتا چلا کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو باہر کر دیا گیا اور اب ان کا واپس گیم میں آنا مشکل لگتا ہے تو بس اپنے ارادے پکے کریں کرکٹ کو صاف کریں ای ٹھنک کرکٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور آنسٹی مانگتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمیج خراب ہو رہا ہے میرے خیال سے ایسے کریکٹرز کو کٹہرے میں کھڑے کرنے سے پاکستان کرکٹ کا ایمیج اوپر جاتا ہے کیونکہ ایک تو سب کو تلقین ہو جاتی ہے اسلاح بھی ہوتی ہے اپنے سسٹم میں بھی ہم کو جھانکنے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم غلط کر رہے ہیں یقین تھی کہ جن کی وجہ سے ایسے گندے انڈے ہمیں ملے اس سسٹم میں سو اوورال یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ڈسپوائنٹمنٹ تو ضرور ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں ان کو یہ پیسوں پر کوئی کمی نہیں ہے اور پانچ دس لاکھ کے اوپر اپنے آپ کو بیش دینا نہاں تھی گھٹیا بات ہے دیکھیں یہ کرکٹ کو تو واپس جانے جانا ہے اور کوشش ہم سب کی یہ ہی ہونی چاہیے کہ ایونچلی اگلے ایک دو سال میں سارے میچز پاکستان میں ہو بات یہ ہے کہ کرکٹ اس وقت اس لیے میٹر کرتی ہے کہ ایک سٹرانگ سگنل جانا ہے اپنے فینس کو بھی ہماری کرکٹ کے پیچھے کھڑے ہونا ہے سٹیڈیم بننا ہے تاکہ کہ آپ اونرشپ لیں آپ اون کریں اس پی ایس ایل کو اور پاکستان کے کرکٹ کے ستاروں کو اور ایک سٹرانگ میسج دیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آپ سے یہ اس لحاظ سے ایک امپورٹن سٹیپ ہے جیسے میں نے کہا تھوڑا سا وقت لگے گا کہ جب پرسیپشنز اور زیادہ کلیر ہوں گے اور سیکیورٹی حالات بہتر ہوں گے کہ جب سارے فارن پلیز وہاں سکیں گے جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی رمیز حسن راجہ رمیز راجہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کرکٹ کے میدان میں انہوں نے جس طرح سے پاکستان ٹیم کی نمائنگی کی ہے بانوے کی فاتح ورلڈ کپ ٹیم کی اہم رکن کی حیثیت سے انہوں نے اس ورلڈ کپ میں اپنا کردار ادا کیا اور ان دنوں پاکستان کا نام دنیا بھر میں ان کی وجہ سے لیا جاتا ہے جب یہ کومنٹری کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیا جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ فکسنگ کے حوالے سے جو ان کی رائے ہیں جو فکسنگ میں ملوث کھلاری ہیں اس حوالے سے جو ان کی رائے ہیں محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کے وقت بھی انہوں نے خاصہ شدید رد عمل دیا تھا اور اب وہ اس سے بھی آگے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شرجیل خان اور خالل لطیف کے مستقبل کا کس طرح سے دیکھتا ہے ان کو کس طرف لے کر جاتا ہے اور یہ جو ایک سانحہ ہوا پاکستان سپر لیگ میں اس کے مستقبل میں کیا اثرات پاکستان کے کرکٹ پر آئیں گے بہرحال یہ ایک بڑا تکلیف دیا مرتا ہے اقبال بیک صاحب کا شمار بھی پاکستان کے ان صحافیوں میں ہوتا ہے کھیلوں کی جو بہت ہی اچھی انداز میں اور ایک بڑے جوشیلے انداز میں بھی اور ایک عرصے سے سپورٹس کو کور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں سینئر انکر پرسن بھی ہیں دبائی میں یہ سپر لیگ کو کور کرنے کے لیے موجود تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مختلف معاملات کے اوپر جو ان کے انتظامی خامیہ اپنے نگاہ سے یہ دیکھتے ہیں اس کو ابھارتے رہتے ہیں اور ان پر گفتکو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے سیزن ٹو کے حوالے سے مرزا اقبال بیک صاحب کیا رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں دیکھیں اگر کمپیرجن کریں دوہزار سولہ کی پاکستان سپر لیگ کا دوہزار سترہ کی پاکستان سپر لیگ سے تو کافی فرق نظر آیا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں اوپننگ سیرمنی جو گلاس ٹیروی تھی وہ اتنی امپریسیو نہیں تھی لیکن اس مرتبہ بڑی زبدست قسم کی اوپننگ سیرمنی ہوئی پھر اس کے بعد جو پروڈکشن کا میار ہے سنسیٹ پلس وائن نے گزشتہ برز بھی اس ٹورنمنٹ کی پروڈکشن کی تھی لیکن وہ اتنی اچھی نہیں تھی اتنی کلاس کی نہیں تھی جتنی اس مرتبہ ہوئی ہے تو ایک یہ فرق ہے پھر دوسرے یہ کہ کافی چیزیں سیکھی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور لگتا یہی ہے کہ ان چیزوں پر عمل درامت کرتے ہوئے ان غلطیوں پر ان خامیوں پر عمل درامت کرتے ہوئے اس مرتبہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ایونٹ ہے بہت اچھا ایونٹ ہے لیکن شاید کی نے کرکٹ کے نکتہ نکاح سے اتنا اچھا نہیں رہا ٹکٹس کی پاکستان نے سیلز کا ٹھیک ہے ایک کامپنی کو دیا کہتے ہیں کہ جی سارے ٹکٹ فروخت ہو گئے لیکن جب میدان میں آؤ تو خاصی نشستیں خالی نظر آتی ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں فلوز جن کی ضرورت ہے جن کو ریکٹیفائی کیا جائے یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان سوپر لیگ ایک اچھا پروڈک بن سکتی ہے سپورٹ فکسنگ کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بلنڈر اس وقت کیا جب پی سی بی کی ایگزیکیٹیف کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹھی صاحب جو اس وقت چیرمن تھے وہ محمد آمر کا کیس لے کر آئی سی سی میں چلے گئے اور کہا بچہ ہے اس کو معاف کر دیں حالانکہ وہ جیل کی سزا کاٹ کر رہا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی جدو جہد کی آمر کے ویزے کے لیے نیوزیلنڈ کے ویزے کے لیے انگلینڈ کے ویزے کے لیے اور اس کو واپس لے کر آگئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس سے انکریجمنٹ ہوئی ینگسٹرز کی کہ اگر آمر واپس آ سکتا ہے تو ہم بھی کچھ کریں گے ہم پہ بھی کچھ نہیں ہوگا اور اس کا ریفلیکشن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سپورٹ فکسنگ کا پی ایس ایل کے آغاز کے دوسرے دنی دس فروری کو سکینڈل سامنے آیا اور پھر اس میں بھی تضاد نظر آتا ہے ایک طرف نجم سیٹی صاحب نے ایک پرگرام میں کہا کہ ہمیں پتا تھا ہم ان کو مانیٹر کر رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے غلطی کریں تو بھائی کیوں غلطی کرنے دے رہے تھے پاکستان کا نام کیوں بدنام ہونے دے رہے تھے اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت روک سکتے تھے کھلاریوں کو واپس بھیج سکتے تھے پھر دوسری طرف شہریار خان کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا جب انہیں پتا نہیں تھا سیٹی صاحب کو پتا تھا تو دونوں میں کون صحیح ہے تو اس سے یہ بات ہے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے دو چیئرمنیں ایک چیئرمن شہریار خان صاحب ہے اور ایک چیئرمن نجم سیٹی صاحب ہے ینگسٹرز کے لیے یقیناً میسج ہے دو ینگسٹرز تو بڑھ اچھے آئے ہیں خاص طور پر میاں والی میں پیدا ہونے والا انیس سالہ لیگ سپنر شاداب خان جو پاکستان انڈر نائنٹین کی جانب سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلا پاکستان اے کے ساتھ زمبابوے انگلینڈ کے ٹور پر گیا اس ٹورنمنٹ میں وہ اسلام آباد یونائٹیٹ کی نمائندگی کر رہا ہے اور ایک اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے نہ صرف حالانکہ وہ بیسیکلی لیگ سپنر ہے لیکن اس نے فرس کلاس میں بھی ایک سینچری بنائی ہے تو نہ صرف بیٹنگ کے شعبے میں بلکہ بولنگ کے شعبے میں اس نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں اسی طریقے سے حسان خان ہے لیفٹ آم اسپنر کراچی سے اس کا تعلق ہے وہ بھی بڑا زبدست لیفٹ آم اسپنر ہے تو ان کا مستقبل بڑا روشن اور تابناک نظر آ رہا ہے لاسٹ ائر آپ کو یاد ہوگا محمد نواز محمد ازغر آئے حالانکہ شرجیل خان اور اس کے علاوہ خالد لطیف رومان رئیس لاسٹ ائر پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی لیکن اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ دو کھلاڑی نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک فاس بولر ہے محمد عرفان جس کا تعلق شیخ اپورہ کے نزدیک واقع ننکانہ صاحب سے جو لاہور کلندر کی جانب سے کھیل لیا ہے بچارہ موٹر میکینک کا کام کرتا تھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس طرح سے پاکستان سوپر لیگ میں اتنے سارے کراؤڈ کے سامنے اپنی صلاحیتوں کے جور دکھائے گا تو یہ دو تین کھلاڑی ایسے ہیں جن میں بڑا پوٹینشل ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کرکٹ کی بڑی خدمت کر سکتا ہے ضروری ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو لائے جائے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو دوسری بیڈنگ تھی اس کے لیے جن کھلاڑیوں کے چوون کھلاڑیوں کے فیرز جاری کی ان میں بہت سے ایسے نام تھے جو بہت عرصہ پہلے یا تو ریٹائر ہو چکے یا پھر کوئی ان کو جانتا نہیں ہے تو ان لوگوں کو اگر آپ لے کر آئیں گے اور ان سے اگر آپ سمجھیں گے کہ ریپلیس کریں کیون پیٹرسن کو آپ ریپلیس کریں کرس گیل کو اگر آپ ریپلیس کریں ان سے شین بوٹسن کو بریڈ ہیڈن کو تو یہ بے وقوفی ہوگی آئین مارگن تو پہلی چلے گئے ہیں کرس جارڈن بھی واپس چلے گئے ہیں پاکستان میں لوکل ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میچز ہوئے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد مشاہتی نے کرکٹ آیا چاہے وہ لاہور میں ہو کراچی میں فیصلہ باد میں راولپنڈی میں ہر جگہ بہت بڑی تعداد مشاہتی نے کرکٹ آیا تو پھر وہ پی ایس ایل کا چام ختم ہو جائے گا جو انٹرنیشنل براڈکاسٹرز ہیں ان کے لیے پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل بیوئرز ہیں ان کے لیے پھر وہ ایک لوکل ٹورنمنٹ بند کر رہ جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ یقیناً اس حوالے سے کوئی سوچ رہا ہوگا اگزیمپل پاکستان کرکٹ بورڈ کیا سیٹ کرے گا جب محمد عامر کی واپسی میں بورڈ کے عدداران خود وائٹل لول پلے کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے کہ اگزیمپل سیٹ کرے گا لیکن یہ کہ پی سی بی کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اس ناسور کو جر سے اکھار پھیکنا چاہیے اس وقت کے نائب کپتان راشر لطیف نے ریزائن کر دیا تھا کرکٹ کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا پھر اس کے بعد سپورٹ فکسنگ سکینڈل دوہزار دس انگلینڈ میں سامنے آیا پھر یہ تو یہ واقعات پاکستان کرکٹ کا تاقب کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے ایک واضح حکمت عملی زیرو ٹولرنس کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپ کرنا پڑے گی جب بھی معاملات صدر سکتے ہیں پہلے بھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو پتا ہے اجاز بٹ صاحب اس وقت چیئرمنٹ سے دوہزار دس میں یہ واقعہ آیا کھلاریوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کھلاری جیل کی سلافوں کے پیچھے چلے گئے تو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذہن میں یہ بات ہو اس مرتبہ انہوں نے ایک فوراں رییکشن شو کیا ایک سٹیپ لیا اور کھلاریوں کو وطن واپس بھیج دیا ان کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور معاملہ بگڑ نہ جائے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے اپنی پالیسی کو ایک واضح سمت میں جو ہے لے کر جانا ہوگا ورنہ پاکستان کرکٹ کا یہ بھوت جو ہے تاقب کر رہا ہے سپورٹ فکسنگ کا یہ بڑا خطرناک ہے پاکستان کرکٹ کے اس امیج کو جب سولہ اکتوبر انیس سو باوند کو پاکستان نے پہلا ٹیس دیلی کے فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں کھیلا اس کے بعد سے پاکستان کی ایک اپنی ریپوٹیشن دنیا کے ہر ٹیم کو ہم نے ٹیسٹ میچ میں پہلی ٹیسٹ سیریز میں ہارایا لیکن اب یہ جو حالات ہیں یہ پاکستان کرکٹ کے لیے نقصان میں شاہد آفریدی بہت کرکٹ کھیل لی ہے تین اکتوبر انیس سو چینوے کو انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کریر کا آغاز کیا دو اکتوبر انیس سو چینوے کو اور چار اکتوبر کو انہوں نے تیس ترین سینچری سینتیس گیندوں پر بنائی کافی عرصے تک کرکٹ کھیلتے رہے لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ شاہد آفریدی کی جتنی فین فالوئنگ تھی وہ بہت زبدست تھی لیکن ہر کھلاڑی کو ایک نیک دن ریٹائر ہونا پڑتا ہے پاکستان کرکٹ کا یہ علمیہ رہا ہے کہ جتنے بھی اچھے سٹار کرکٹرز ہیں وہ بڑے دردناک انداز سے کرکٹ کی دنیا سے رخصت ہوئے چاہے وہ حنیف محمد ہوں چاہے وہ وسی مکرم ہوں سعید انبر ہوں زہیر عباس ہوں بے شمار نام ہے تو شاید آفریدی کی ریٹائرمنٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے چپ کے رہنے کے بجائے اب یہ فیصلہ کر ہی لیا اللہ کہ یہ انہیں میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ برس اپریل میں جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی بھارت میں ہوا تھا وہاں کر لینا چاہیے تھا لیکن چلیں دیر آئے درست آئے مذبہ بھی بیالیز برس کے ہو گئے ہیں اور مذبہ کا یقینا یہ آخری ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا نا یونس خان بھی اس لائن میں کہ پاکستان میں کرکٹرز کو بائزت اور باوقار طریقے سے رخصت نہیں کیا جاتا جیسے آسٹریلیا میں ہوتا ہے یا بھارت میں سچن ٹنڈور کر گئے تو ہمارے کرکٹرز کو خود سوچنا ہے یا بورڈ کی پولیٹکس بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھلاڑیوں کا کرکٹ کیریئر بڑے افسوسناک انداز سے اختتام پذیر ہونے کو اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے مرزا اقبال بیک کی اقبال بیک صاحب کی رائے بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو اچھی چیزیں انہوں نے کہیں ہیں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے یہ کسی حد تک یہ گفتگو کرتے ہوئے بنظر آتے ہیں کہ اس کا پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے جو امرجنگ پلیئرز اس میں لیے جاتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر اس کا اصل فائدہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب یہ پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہم پاکستان میں کرتے ہیں اور اس کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں لیکن بہرحال متحدہ رب امارات میں اس کے کھیلے جانے والے میچز میں شائقین کے دلچسپی اور پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے وہ تمام پاکستانی جو پاکستان کے کریکٹ کو فالو کرتے ہیں پاکستانی کریکٹرز کو پسند کرتے ہیں ان کی دلچسپی اس پورے سیزن ٹو میں روج پر رہی ہے لوگوں نے ایک جو خوفناک سانحہ ہوا جس میں پاکستان کے دو اُبرتے ہوئے بھی نہیں ہم ایک کو اُبرتا ہوا ضرور کہہ سکتے ہیں شرجیل خان نے بڑی تیزی کے ساتھ گزشتہ چند ماہ میں اپنی اہمیت بنوائی تھی بالخصوص جب وہ آسٹریلیا سے کھیل کر واپس آئے تھے خالی لطیب بھی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا ایک مستقل رکن بنتے جا رہے تھے لیکن ایک ایسے موقع پر کہ جب ان کا کریئر ایک نئے سفر کی طرف جا رہا تھا ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اس واقعے نے ان کو کسی حد تک نہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ہم مزید وہ لوگ جو پاکستان سپر لیگ کو کور کر رہے ہیں اور وہ کھلاڑی جو پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہیں ان کی رائے بھی آپ تک پہنچائیں گے ویلکم ایک گرز ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن ٹو اس کی ہم مجموعی طور پر اگر بات کریں تو مختلف فرنچائزز جو مختلف ٹیمیں پانچ مختلف ٹیمیں ہیں جن میں لاہور کلندرز اسلام آباد یونائٹیڈ کراچی کینگز کوئٹا گلیٹیٹرز اور پشاور ظلمی اس میں کئی نوجوان کھلاڑی بھی شامل ہیں اگر ہم مجموعی طور پر اس ایکسسائز کی بات کرتے ہیں جو گزشتہ ایک برہ سے جاری تھی تو اس میں لاہور کلندر اپنی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے سب سے آگے اور نمائے نظر آتی ہے لاہور کلندرز کی طرف سے کئی ایک امرجنگ پلیئرز بھی ان کے سکوارڈ کا حصہ تھے پلینگ الیون میں ان کو بہت زیادہ مواقع نہیں مل سکے ماں سوائے فخر زمان اور عرفان جونئر کے لیکن کچھ امرجنگ پلیئرز بھی تھے اگر ہم مجموعی طور پر اس پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں تو سیف بدر اس میں عثمان قادر اماد برٹ اسلامباد یونائیٹڈ کا حصہ تھے تو کئی نوجوان کھلاریوں کو موقع ضرور ملا ہے ڈریسنگ روم شیئر کرنے کا ورک ایتکس کیا ہے ٹاپ پلیئرز کے ان کو سیکھنے کا دیکھنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ پریکٹس میں آپ جو تجربہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ملا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کھلاریوں کو ایک اور بھی اس سبق ملا ہے گو کہ ہم اس کو اچھی الفاظ میں نہیں یاد کر سکتے لیکن جب آپ کو مستقبل میں بری چیزوں سے بچنا ہے تو آپ کے سامنے جو مثالیں آتی ہیں انہی سے آپ سبق حاصل کرتے ہیں ان نوجوان کھلاریوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا اور سبق بھی حاصل کیا ہوگا کہ کس طرح سے دو ابرتے ہوئے کھلاری ایک نامور کھلاری طرف ان کا جو سفر بننے کا جو سفر جارید ہے شرجیل خان اور خالد لطیف کا اس سے بھی انہوں نے یقین انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا یہ بہرحال ان کی مستقبل میں ان کو برے کاموں سے اور اس چنگل میں پھسنے سے ضرور بچا سکتا ہے بہرحال اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ عبد الماجد بھٹی ایک سینئر صحافی ہے پاکستان کے سپورٹس کی جنللزم میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ اس فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الماجد بھٹی کا کیا کہنا ہے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں پی ایس ایل ون جو تھا ایک بہت ہی صاف ستھرا سکسیسول ٹورنمنٹ تھا لیکن پی ایس ایل ٹو کو ڈینڈ ڈالا یہ سپورٹ فکسنگ کا سکینڈل تھا لیکن کرکٹ بورڈ کو بہرحال ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر انٹروین کیا لڑکوں کو موتل کیا میرا خیال میں اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ سخت سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ کرکٹرز ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کے رول موڈل ہیں تو اگر ہمارے ہیروز ہی اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس سے ترغیب ملتی ہے نوجوان نسل کو تو تھوڑا سا اس میں کیرفر ہونے کی ضرورت ہے اور سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم دو چار کھلاریوں کو لائف بین نہیں کریں گے تو یہ وہ خود کچھ بمبار ہیں جو کچھ عرصے بعد دوبارہ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جسے پاکسان کرکٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے بچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں لیکن روٹ کاؤزز کو ضرور دیکھا جائے کہ اتنا بڑا اگر سینڈی کیٹ ہے بیٹنگ کا تو اس کا سرگنہ کون ہے کون لوگ ہیں جو پاکسان کرکٹ کو اس طرح خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں کبھی تو ہماری کرکٹ کو واپس جانا ہے نا دوسرے بھی ملک تھے ہم نے سری لنکا کے لئے نائنٹی سکس ورلڈ کپ میں جب آسٹریڈیا اور ویسٹ انڈیز نے منع کر دیا پوائنٹس بھی اپنے انہوں نے فور فٹ کر دی تو پاکستان کی ٹیم گئی آج پاکستان پہ برا وقت آیا تو پاکستان کے لئے کوئی نہیں کھڑا ہے تو وہ یہ جو ہماری انٹرنیشنل کرکٹ پولیسی ہے اس پہ بھی نظرستانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا موقع آیا ظاہر ہمارے ملک میں انفرچنلٹی حالات خراب ہیں لیکن اگر آرمی ایک پرومیس کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان پرومیس کر رہی ہے کرکٹ بورٹ کہہ رہا اور اتنے بڑے اماؤنٹ کی آفر کی جاری ہے پلیئرز کو تو پاکستان میں کرکٹ تو ہونی چاہیے یہ پوری زندگی پاکستان سے کرکٹ کو آپ واپس تو نہیں لے جا سکے تو میرے خیال جو فیصلہ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہم سب کو ایزے پاکستانی ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اب یہ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے جن لوگوں نے اتنا بڑا میلا سجا ہے کہ کیا فورن پلیئرز کے بغیر ممکن ہیں لیکن میرے خیال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر ہم نے تحیہ کر لیا اور ہم نے ایک ذہن بنا لی ہے تو فورن پلیئرز کے بغیر ہم دنیا کو ایٹلیس بتا تو دیں کہ ہمارے گراؤنڈز جو ہیں وہ بھرے میں ہمارے پلیئرز جو ہیں ان کو بھی دیکھنے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے کرس گیل نہ آئے کیون پیٹرسن نہ آئے لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستانی ہیں وہ کہاں جا کے کرکٹ کو دیکھیں تو ٹھیک ہے میرے خال میں ہم سب کو بیک کرنا چاہیے دیکھیں ایک اچھا موقع ہے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن یونگ سر کے بجائے میرے خال میں سیلیکٹرز کو پیغام ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کیونکہ کامران اکمل جس طرح شور شرابہ کر رہے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کو چانس نہیں دے رہے اور جو یونگ سر ہیں وہ بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر شرجیل خان نہیں ہے خالی لطیف نہیں ہے یا محمد عرفان پر کل پابندی لگتی ہے تو یونگ سر جو اوپر آ رہے ہیں ان کو چانس دینے کی ضرورت ہے لیکن جو ٹیلنٹ جو ہے اور میرٹ کا قتل عام اس سے میں خال میں تھوڑا سا آوائٹ کیا جائے درست فیصلے کیا جائیں جس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہو عجی ناظرین آپ نے سنا عبدالماری بھٹی کو وہ فکسنگ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ اقدام درست تھا کہ انہوں نے بروقت کھلاریوں کو موطل کیا اور ان کو وطن واپس بھیج دیا ہم اس سے پہلے ایک تجربہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب دو ہزار دس میں سپورٹ فکسنگ کا کیس سامنے آیا جب برطانیہ میں پاکستان کی ٹیم کھیل رہی تھی وہاں پر تین پاکستانی کھلاریوں کو ایک اسی قسم کے سکینڈل کا سامنا کرنا پڑا اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاخیر کی اپنے کھلاریوں کو خود سے موطل نہیں کیا پھر آئی سی سی نے اس کیس کو پکڑا اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک بترین واقعہ پاکستان کے کرکٹ میں کہا جا سکتا ہے پاکستان کے تین کھلاری جن میں کپتان بھی شامل تھے اس ٹیم کے دو نمائیں کھلاری اس ٹیم کا حصہ تھے ان کو نہ صرف جیل کی ہوا کھانا پڑی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں آئی سی سی سے بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا یوں انہیں آئی سی سی اور برطانوی عدالت کے طرف سے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ان دنوں ان میں سے ایک کھلاری پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں باقی دو کھلاری واپسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس مرتبہ عبدالمارج بھڈی کا یہ باننا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے درست فیصلہ کیا کہ انہیں بروقت محتل کیا اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اس کے بھی بڑے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے تھے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہایا کہ پی ایس ایل ون بڑا صاف سترہ تھا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اس میں بہت اہمیت بنی پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور بالخصوص جو کھلاریوں کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں ان کے معافضے جس کی جو معاہدت ہے کیے جاتے ہیں ان کو ادائیگیاں بروقت کی گئیں اچھے انداز میں کی گئیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک ساکھ سپر لیگ میں معافضوں کی ادائیگیاں کے حوالے سے اچھی بنی بہرحال یہ ایک خوشکن بات ہے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے کہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بہت زیادہ منفی چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اب ہم بات کرتے ہیں کامران اکمل کی کامران اکمل کا شمار بھی ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو کم بیک کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اگر ہم اس سیزن کی بات کرتے ہیں جو سپر لیگ سے پہلے ڈومیسٹک سیزن ختم ہوا انہوں نے ہر طرح کی کرکٹ میں بھلے وہ فورڈے ہو بھلے وہ ونڈے ہو بڑی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا امدہ کھیل کا مظاہرہ کیا وکٹوں کے پیچھے بھی اور بلے کے ساتھ بھی ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور پھر پشاور ظلمی کی طرف سے جب انہوں نے پی ایسل کھیلی ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے بیٹ کے ساتھ شائع کینے کرکٹ کو ہی متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے انہوں نے اپنے بیٹنگ پرفارمنس سے کچھ نہ کچھ جو بوجھ ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کے اوپر بھی ڈالا ہے بلخصوص جب وہ پلی آف کھیل رہتے آخری جس طرح سے انہوں نے سینچری سکور کی وہ ان کی کارکردگی اس وقت عروض پر نظر آئی جب انہوں نے سحیل خان محمد عامر اماد وسیم اور اسامہ میر جیسی یہ ہم اس اسمان خان یہ ہم اس کو کوئی ایک کمزور بالنگ نہیں کہہ سکتے ایک اچھی بالنگ لائن کے خلاف انہوں نے بڑے ازادانہ سٹروکس کھیلے بڑی آثورٹی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ شورٹس کھیلے تو کامران اکمل کیا کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے اور فائنل جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بیلنس ہمارا ٹیم کا بڑا اچھا ہے بڑی اچھی پرفارمنس دیئے پالنگ میں فاس بالنگ میں دیکھے ہیں سین علی اب جیسے جنیر ہمارے لئے بڑا ام رول پلے کر کے گئے ہیں جتنے دو میچ جیتے ہیں ہم لوگ اس کی پرفارمنس سے جیتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ بس ایک یونٹی بنی ہوئی ہے اس چیز کو میں رہا ہے ٹیم مینجمیٹ کو پرائیڈ کرنے سایی ہے جنہوں نے ٹیم یونٹی بنائی ہے جیٹے پرفارمنس ہم لوگوں نے ویسی نہیں دی لیکن ہم لوگ تین میچ جیتے ہوئے ہم لوگ ہم لوگ آ رہے ہیں تو بڑا ہمارے لئے سیٹ بیک تھا کہ اسلامبال سے دو پھر کراچی سے تو وہ آپ دیکھیں کہ لاس اوور تک گئے ہیں لاس بول تک گئے ہیں تو ٹیم نے فائٹ بہت اچھی کی ہے اچھی ہر ٹیم کو ٹپ فائٹ دی گیا انشاءاللہ پاکستان کی پی ایسل کا فائنل آمکہ ہوگا اس سے بڑی خوشی کیا ہے پاکستان کی گراؤنڈز چاہتی ہیں آمکہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشن کرکٹ واپس آئی اس سے بڑا میسیج نہیں جائے گا دنیا کو کہ جب پی ایسل کا فائنل ہو جی آپ نے گفتگو سنی کامران اکمل کی کامران اکمل اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کے قدافی سٹیڈیو میں ہونے والے فائنل میں اپنی ٹیم کے لیے کس کارکتگی کا مظاہرہ کرتے ہیں شاید آفریدی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے کامران اکمل کے اوپر اور زیادہ دباؤ آ جائے گا کیونکہ ان کو ٹاپ آرڈر میں پرفارم کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے ان کا شمار کامران کا ان کھناریوں میں ہوتا ہے جن کو پاکستان میں ٹریکٹ کھیلنے کا موقع ملا ہے پاکستان کے بہت سارے کریکٹرز ایسے ہیں ان کو بدقسمت کریکٹرز کہا جا سکتا ہے جو دوہزار نو کے بعد سے جنہوں نے اپنے کریکٹ مستقل طور پر پاکستان ٹیم کے لیے کھیلے لیکن پاکستان میں کریکٹ نہیں کھیلے اب قدافی سٹیڈیم کا میدان تیار ہے کامران اکمل اپنی فارم سے سیلیکٹرز کے اوپر دباؤ بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے اس کا فیصلہ تو کل ہوگا لیکن بہرحال وہ ایک بیٹسمن کی حیثیت سے ایک ماہر بیٹسمن وکٹ کیپنگ کو چھوڑ کر سپیشلٹ بیٹسمن کی حیثیت سے پاکستان کریکٹ ٹیم میں اپنی واپسی کے خواہش مند ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے انہیں سلیکٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا بہرحال وہ اس حوالے سے جب بھی ان کو موقع ملا ہے پی ایسل سیزن ٹو میں امدہ کارکرگی کے بعد اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا تو وہ یہ ضرور کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی اچھی کارکرگی کے باوجود بھی مجھے نظرانداز کیوں کیا جا رہا ہے اور اگر دوسرا وکٹ کی پر کھلانے کی بات ہے تو پھر یقیناً دیکھنا پڑے گا سلیکٹرز کو کہ کون بیٹنگ میں زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے پروگرام میں وقت کو چاہتا ہے ایک اور وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر دوبائی میں موجود اور لوگ جو اس کو کور کر رہے ہیں اور جو کھیل رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے سیزن ٹو متحدہ عرب امارات میں کھیلا گیا شارجہ اور دوبائی کے کرکٹ سیڈیمز میں پاکستانیوں کی بھرپور تعداد نے بہت بڑی تعداد نے تقریباً اکثر میچز میں اپنی شمولیت کو یقینی بنایا اور بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے اگر بیرون ملک ہوم پاکستان کی ہوم سیریز ویسے دوہزار نو کے بعد سے اب تک متحدہ عرب امارات میں ہی کھیلی جا رہی ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان سے باہر پاکستان کے لوگ تو ہوم کرکٹ کو مس کر رہے ہیں لیکن جو پاکستان سے باہر متحدہ عرب امارات میں لوگ اپنے گھر سے دونے وہ اس کرکٹ کو ضرور انجوائے کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن ٹو میں اگر ہم رائٹ آم لیکس پیننس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شاداب خان اور اسامہ میر نے کسی حد تک متاثر کرنے میں کامیاب رہے ہیں اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو زیادہ بہتر کارکتگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے شاداب خان کھیل کے تینوں شعبوں میں لیکن اسامہ میر بھی گزشتہ کئی برس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نظروں میں ضرور موجود ہیں ان کو مختلف جو ہائی پرفارمنس کیمپس ہوتے ہیں کوچنگ ہوتی ہے اس میں ان کو بلائے جاتا ہے پھر جب مشتاق احمد نے سپینرز کا ایک کیمپ لگایا گیا یہ اس میں بھی شامل تھے سیالکورٹریجن کی طرف سے یہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کرکٹ اب اس موقع کے اوپر جب یہ سپر لیگ کا حصہ تھے تو ان کو زیادہ کوشش ان کی کیا یہ ٹی ٹونٹی کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ایک رائٹ آم لائک سپینر یا ایک اچھا سپینر اس وقت تک وکٹ ٹیکنگ مسلسل وکٹیں یا تیزی سے وکٹیں حاصل کرنے والا گیندباز نہیں بن سکتا جب تک وہ چار روزہ کرکٹ میں نہیں کھیلتا ہے مختلف حالات میں مختلف پچز میں مختلف بلے بازوں کے خلاف اپنی کارکرگی کا مظاہرہ نہیں کرتا اس کی سکلز ٹیسٹ نہیں ہوتی ہیں اس کا ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس سطح کے اوپر اس شارٹر ورجن میں تو وہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن کیا وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محدود کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تک یا پھر وہ پاکستان کے لئے لمبی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہیں بہرحال چار روزہ کرکٹ کی طرف جانا پڑے گا اسام امیر اپنی اس کارکرگی کی حوالے سے جو انہوں نے کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہوئے اس کا مظاہرہ کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں فرسٹیئر میرا پہلا سال تھا اور تھوڑا سا انٹر پریشر بھی تھا بہت سے ڈیفرنٹ پلیرز کے ساتھ ڈیفرنٹ کنٹریز کے پلیرز کے ساتھ مجھے کھیلنے کا موقع ملا تھا وہ ایک چھک سپیرینس تھا اور ایکسپیرینس کے ساتھ اس سال میں زیادہ کونفیڈنٹ تھا زیادہ کونفیڈنٹ تھا اور اس سال زیادہ چھی پرفارمنس ہوئی لازٹ ٹیر کی نیز بر بکاس فرسٹیئر جیسے میں نے جو کچھ تھا میں نے اسے سیکھا اور اس سال میں نے اپلائی کیا اور اس سال میرا بیسٹ دیا جیسے پاکستان میں جو بھی کرکٹ ہوگی پاکستان میں کرکٹ کھیلنا ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہوگی اور بہت بڑا ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم سوڈ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہو اور بہت ہشی کی بات ہے انشاءاللہ لیٹس ہو کہ پاکستان میں فاندل ہوگا اس کے لیے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے اسامہ میر کی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کا سفر تو تمام ہو چکا ہے پاکستان سوپر لیگ میں آخری پلی آف ہارنے کے بعد وہ مزید میچز تو نہیں کھیل سکتے ہیں اس کے بعد ایک ہی میچ تھا اگر وہ جیتے تو فائنل کے لیے لاہور آ جاتے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے اس پورے سال کو جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے دوہزہ سترہ کو کس طرح سے پلان کرتے ہیں یہ اپنی فور ڈے کرکٹ کے اوپر کتنا فوکس کرتے ہیں اپنی فٹنس کے اوپر کتنا فوکس کرتے ہیں یہ اپنی بالنگ سکلز کو بڑھانے کے لیے کیا کام کرتے ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ مشتاق احمد خود ایک لیکس پینر ہے یہ ان سے کس طرح سے رہنمائی لیتے ہیں کس طرح سے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو کتنا وقت دیتا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچز ان کو کتنا وقت دیتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک اچھے لیکس پینر ہے لیکن کیا یہ اپنی پیک پر پہنچ چکے ہیں اگر یہ اپنی پیک پر پہنچ چکے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا مستقبل میں پاکستان کی ساتھ کے اوپر کرکٹ کھیلنا مقابلے کی فضاء بڑھ چکی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں شہداب خان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بنا رہے ہیں اگر آپ نے مقابلے میں رہنا ہے اور آپ نے پاکستان کے کرکٹ کھیلنی ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ بہتر پرفارم کرنا پڑے گا فٹنس لیول امپروو کرنا پڑے گا اپنے ورک ایتکس کو زیادہ بہتر کرنا پڑے گا اب ہم چلتے ہیں امران اسد کی جانب یہ پوری پی ایس ایل انہوں نے کور کی ہے متحدہ دارہ بمارات میں دبائی بھی جاتے رہے شارجہ بھی جاتے رہے اور دونوں سٹیڈیمز میں انہوں نے برپور طریقے سے نہ صرف خود اس سے لطف اندوز ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کوریج تھی وہ بھی کرتے رہے امران اسد کیا کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن ٹو کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں اس دور آپ لوگوں نے دیکھا کہ یونگ سرز نے بہت اچھا پرفارم کیا پی ایس ایل ٹو میں اوپننگ سرمنی بہت گرانڈ تھی پی ایس ایل ٹو کی جس اس طرح سے پی ایس ایل کی عمر زیادہ ہوتی جائے گی اس اس طرح سے یہ لیگ اور بھی گرانڈ ہوتی جائے گی شایقین کرکٹ نے بہت زیادہ اس لیگ کو سپورٹ کیا گرانڈ آل موسٹ فل ہوتے ہیں ہر بیچ میں نہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ پشاور زلوی کے بیچ میں زیادہ تر گرانڈ فل تھا لیکن اس دورا میچ کوئی بھی ہو شہر کوئی بھی ہو پاکستانی یونائٹ ہوتے ہیں جی دیکھیں سپورٹ فیکسیگن جیسا مسئلہ یہ کوئی پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جس میں ہوتا ہے بہت سے دنیا کے مختلف ممالک ہے جن میں سپورٹ فیکسنگ جیسا واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ سپورٹ فیکسنگ پاکستان میں زیادہ بڑا ایشو اس لیے بھی بن جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں پچھلے چند واقعہ کو بہت ہی اچھالا گیا میڈیا پہ بھی اور بہت ہی ہائپ کریئیٹ کی گئی لیکن ایسا نہیں ہے اب پی سی بھی اوورکم کرے گی انشاءاللہ اس واقعے کو اور جو جو اس میں ملوث تھے انہوں نے سکت سزا ملے گی ایک ایک ایسامپل شاید ایسا سٹ کی جائے ایکسپیکٹڈ آئے گزافی سٹیڈیو میں اراؤنڈ ٹونٹی سیکس سامتنگ بندوں کے بیٹھنے کی چکہ ہے تو ایسا پاسیز انہوں نے پرنٹ کروائی ہیں ٹونٹی سیکس آجون سے بہت زیادہ تو وہاں پہ آپ خود سوچیں کہ بہت ہی زیادہ عوام ہوگی بہت زیادہ جوش ہوگا بہت زیادہ جذبہ ہوگا چلون ہوگا کرکٹ کا شاکی نے کرکٹ جمع ہوگے جس میں پاکستان کی جیت ہے اس سے وہ جونسی مرضی ٹیم جیتی ہے میرے لیاس سے اس سے وہ پاکستان کی جیت ہے آپ نے امران حسن کی گفت کو سنی ہے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے لوگوں میں جوش و خروش تو بہت پائد آتا ہے یہ بھی ایک بات تیہ ہے کہ اس کا اصل رنگ ہونا ہے جب اس کے تمام میچ پاکستان میں کھیلے جائیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ جب لاہور اور کراچی کا میچ ہوگا ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں اسلام آباد یونیٹڈ کا میچ ہوگا ایک اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں جب ہوم آوے کی بنیاد کے اوپر یہ میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے تو اس کا اصل رنگ بھی سامنے آئے گا لوگوں کا جوش اور جذبہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا ہے بہرحال یہ ایک اچھا اضافہ ہے پاکستان کے کرکٹ میں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے توازن کس طرح سے قائم رکھنا ہے پاکستان سپر لیگ کیا پوری پاکستان کی کرکٹ کے اوپر تو حاوی نہیں ہو جائے گی ہم اپنا ون ڈے ٹورنمنٹ بھی کھیلتے ہیں ہم اپنے ٹی ٹوینڈی ٹورنمنٹ بھی کھیلتے ہیں ہماری چار روزہ کرکٹ بھی ہوتی ہے ہماری انڈر نائنٹین کی کرکٹ بھی ہوتی ہے تو ہم نے اس ساری کرکٹ کو بھی چلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کو بھی چلانا ہے جب ہمیں کھلاڑی ملیں گے تو وہ ہمیں چار روزہ کرکٹ سے ملیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے اوپر اپنی طوانہیاں ضرور صرف کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو مختلف سطح کی کرکٹ ہے جس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ہے جس میں ففٹی اوور ہے جس میں چار روزہ کرکٹ ہے اس کو بھی اتنا وقت دینا چاہیے یہ ایک پلیٹ فارم ضرور ہے اس کا برپور طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے یہ ایک خلاہ ضرور کم کر سکتا ہے لیکن ہمیں میار اس کو بنانے کی بجائے اس میں نوجوانوں کو سلاحیوں تو اظہار کا موقع ضرور دینا چاہیے لیکن میار ہمیں چار روزہ کرکٹ ہی رکھنا چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمر گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے بان